میرے پاکستانیوں سوشل میڈیا نے عمران خان کا نشان گھر گھر تک پہنچا دیا ہے لیکن اگلے بہتر گھنٹے آپ نے اپنے محلے داروں، رشتے داروں، دوستوں اور عزیزوں کو ووٹ کے لیے نکلنے پر آمادہ کرنا ہے اور اپنے ووٹ کے تحفظ کی ذمہ داری لینی ہے آج اور ووٹنگ سے پہلے سات تاریخ کو آٹھ تین صفر صفر پر اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیج کر اپنے پولنگ سٹیشن کے حوالے سے تفصیلات نوٹ کر لیں اور دوسروں کو بھی اس کی تاقید کریں یاد رکھیں آپ کا ووٹ اور آپ کا تحمل آپ کو ناقابل شکست بنا دیں گے تحریک کے کارکنوں آپ کی جد و جہد کو سلام امید ہے آپ نے اپنے ہلکے کے امیدوار کی ووٹر پرچیاں گھر گھر پہنچا دی ہوں گی اگر کوئی وارڈ یا محلہ رہ گیا ہے تو آپ کو اگلے 48 گھنٹے میں انہیں پورا کرنا ہے تاکہ پولنگ والے روز زیادہ سے زیادہ لوگ بلا تاکتول اپنا ووٹ پول کر سکیں صبح آج بجے سے پہلے اپنے خانمان اور محلے والوں کو پولنگ سٹیشن لے کر جانا ہے اور اپنا ووٹ سب سے پہلے پول کر کے پولنگ کیمپ آنا ہے تاکہ بروقت اپنی ذمہ داریاں نبھا سکیں پولنگ کیمپ پر ہر محلے کا ایک کارکول ہونا ضروری ہے تاکہ اگر فون اور انٹرنیٹ کام نہ بھی کر رہا ہو تو آپ کی علم میں ہو کہ آپ کے آس پاس کن لوگوں کا ووٹ نہیں پول ہوا اور آپ ان کا ووٹ کاسٹ ہونا یقینی بنا سکیں یاد رکھیں آپ کی لیڈر کا پیہان ہے کہ سرکاری نتائج موصول ہونے تک آپ نے اپنا کیمپ نہیں چھوڑنا پولنگ ایجنٹ فارم تنتالیس حاصل بھی کر لیں تب بھی آپ نے اپنے اوفیشل نتائج آنے تک کیمپ نہیں چھوڑنا آپ نے مکمل طور پر پر پرعن رہنا ہے کوئی بھی انتشار پھیلانے یا پولنگ کی عمل کو روکنے کے لیے کوئی پرتشدد حربی استعمال کرے آپ نے اپنے موبائل فون کے کیمرے سے انہیں ریکارڈ کرنا ہے یاد رکھیں عوام کا ووٹ آپ کا ہے پولنگ کا عمل بلا تاکتل جاری رہنا آپ کے فائدے میں ہے اس وقت پوری ریاستی مشینری آپ کے خلاف برسرے پیکار ہے اس وقت آپ کا ووٹ آپ کا کیمرہ اور آپ کا تحمل آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے آپ نے کسی صورت اپنے ہتھیار نہیں ڈالنے پولنگ ایجنس الحمدللہ ہمارے پولنگ ایجنس کی ٹریننگ ہو گئی ہے لیکن ایک مرتبہ پھر پولنگ شروع ہونے سے پہلے ووٹر کے آنے ووٹ کاسٹ ہونے گنتی اور پریزائیڈنگ آفیسر کے دستخط چھدہ فارم پینتالیس تک کے تمام عمل کو سمجھیں یہ تمام ہدایات آپ کو اپنے امیدوار آپ کے ٹریننگ میانویل اور پی ٹی آئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی مل جائیں گی انہیں عز پر کر دیں آپ میں سے بہت سوکا یہ پہلا الیکشن نہیں ہوگا لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ الیکشن آپ کے پچھلے الیکشن سے اکثر مختلف ہے اس وقت پورا نظام آپ کے خلاف پارٹی بن چکا ہے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہیں جیسے آپ نے پنجاب کے زمینی الیکشن میں رکھے تھے فارم پنتالیس حاصل کرنے کے بعد آپ نے پولنگ کیمپ پر اطلاع دینی ہے بیلڈ باکس کے آر او آفیس تک جانے پر نظر رکھنی ہے کہ بیلڈ باکس یا پیزائیڈنگ آفیسر لا پتہ نہ ہو جائیں امیدواروں کے لیے آپ تو یقین ہے کہ اس پورے عمل کا بخوبی علم ہے لیکن چونکہ حالات مختلف ہیں لہٰذا پولنگ کیمپ پولنگ ایجنٹس کی ذمہ داریوں مخالفین کے ہتکنڈوں کا بار بار ریویو کرتے ہوئے اپنی سٹریٹیجی بنائیں زیادہ ٹرن آؤٹ اور پر امن انداز میں پولنگ کا تسلسل ہمارے فائدے میں ہے لہٰذا سب کو تاقید کریں آر او آفیس میں اپنے حلقے کے نامور اور قابل وکلا کی موجود کی یقینی بنائیں تاکہ جیت کی صورت میں کوئی نتائج تبدیل نہ کر سکے سرکاری اور حتمی نتائج موصول ہونے تک پولنگ کیمپس میں کارکنان اور عوام موجود ہونے چاہیے گلگت بلتستان اور پنجاب کے زمین انتخابات ہمارے سامنے کی مثالیں ہیں جب ٹرن آؤٹ زیادہ تھا تو پورا سسٹم بیس ہلکے نہیں مینج کر پایا اب بھی نہیں کر پائے گا دوسرا جیسے وزیرعالہ گلگت بلتستان سرکاری نتیجہ موصول ہونے تک اپنے عوام کے ساتھ بیٹھے رہے اور نہ صرف یہ کہ اپنی جیت کو یقینی بنایا بلکہ ایک ہفتہ طویل احتجاج کو پرم رکھا آپ نے بھی اسی مثال کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنا لائحہ عمل تیہ کرنا ہے اگر ہم نے اپنے آنے والی جنریشنز کو بچانا ہے سارے ملکوں مل کے لڑنا پڑے گا آخری اور اہم ترین میڈیا کنٹرول ہے این ممکن ہے کہ سوشل میڈیا بند کر دیا جائے ایسے میں آپ نے کسی بھی پروپگنڈے پر کان نہیں دھرنے اپنا پورا فوکس ووٹر ٹرن آؤٹ اور اپنے ووٹ کے تحفظ پر رکھنا ہے اوفیشل سورسز سے ملنے والی پارٹی پالسی حکمت عملی اور ہدایات کے علاوہ کسی پر یقین نہ کریں اپنی آنکھیں اور کان کھلی رکھیں انتشار سے بچیں اور ثابت قدم رہیں اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو